پھر تو نمازیں ہی پڑھو گے نا آسمانوں میں جا کے بس یہ چیز ہے مرنے کے بعد آسمانوں میں نمازیں پڑھتے ہیں نا روحیں پڑھتی ہیں ہر وقت ہوتے ہیں اوقات ہوتے ہیں یہاں قانون وہی ہے شریعت کا قانون وہی ہے جو جس طرح مرا ہے وہ اسی طرح کی عبادت کرے گا جا کے وہاں اور کیا کریں گے وہاں جا کے پتے تو گھیلنے سے رہے سی ٹھیک ہے نا وقت ہوتا نہیں ہے وہاں پہ کیونکہ وقت نہیں ہے نا وقت کی کیسے آزاد ہے جی نا وہ جو آزان ہوتی ہے کابی جی اس کی آواز آتی جو جس طرح جس نے جو کرتا تھا وہ اس طرح کرے گا کبھی تو میں کہتا ہوں کہ نماز کی پابندی کرو جی اگر آپ پابند ہوگے تو وہاں پہ بھی پابند ہوگے اگر آپ پابند نہیں ہوگے تو پھر کیا ہوگا وہاں پہ بھی وہاں پہ بھی بے پابندی ہوگے آپ پابند نہیں نماز کے جو آپ کی یہاں عادت ہے اتوار جو نیچر وہی آپ کی روح کیری کرتی ہے ادھر لازمی چیز ہے روح کو آپ نے سکھایا ہی وہ ہے ایک آدمی کے خون کے اندر چوری آ جائے تو اس کے روح بھی چوری بن جائے گی نا صحیح اب یہ الگ چیز ہے ساٹھ ساٹھ کی عمر میں جا کے وہ آج کرے اور توبہ آس پاکوار اللہ میں فارٹ ہو گیا ایسے نپاس پوک نہیں ہوتے ہیں جو کیا ہے وہ تو بغتنا ہے ہم you have to pay the price everyone has to pay the price nothing comes free in this universe even جنت doesn't come free ہم you have to pay a price صحیح بھلا بھی آپ کو مفتsaw نہیں ملے گی you have to pay the price صحیح you have to pay the price ، لكن میں کہتاüm کہ namaz کی پابندی کرو یہاں بھی میں تو ایک تصوات کام بیٹھ رہے ہیں میں کہا بھائی میرے چالے والے لوگ پرور بھ 9 وقت کnerے ہیں میں نے مثال دی میں نے کہا دیکھو میں نے کہا کہ میں ویڈیوز دیکھتا ہوں یوٹیوب پہ ترودہ سعودی عرب نے گاڑی چلا رہے ہیں آزان ہو گئی اس نے وہیں گاڑی کھڑی کی جا نماز نکالی مٹی میں ڈالی جیزرٹ کے ساتھ روڈ کے اوپر نماز پڑھ ڈالی گاڑی میں بیٹھا چلا گیا میں نے کہا یہ ہوتی ہے نماز بس اتنی دیر کا کام نماز کی پابل نہیں کر رہے